سپریم گورڈ میں پاناما کیس کی سماعت دوبارہ شروع عدالت نے وزیراعظم کے عوامی عہدوں پر رہتے ہوئے کاروبار کی تفصیلات مانگ لیں آف شور کمپنیز کا تعلق دوہزار چھے سے پہلے کا ثابت ہو جائے تو صورتحال مختلف ہو جائے گی جسٹس آصف خوصا پاناما کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی دیکھنا ہوگا کہ کتری خاندان اور شریف فیملی کے معاملات کس پورم پر تیہ ہوئے بارہ ملین درہم کے رقم دو دہائیوں تک کہاں رہی شریف خاندان کو دوبائی فیکٹری کا جواب بھی دینا ہوگا ججز کے ریمارکس وزیراعظم سیاست بھی کرتے رہے اور بزنس بھی کہیں سرکاری عہدے کا غلط استعمال تو نہیں ہوا ججز کا سوال وزیراعظم کی تقریر میں تضادات تھے تحریک انصاف کے وکیل نائم بخاری کے دلائل آپ کے پاس وزیراعظم کی دستخط شدہ کوئی دستاویز ہے ججز کا سوال نائم بخاری کی معذرت ہم نے عدالت سے یہ دخواست کی ہے کہ وزیراعظم صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے منی لانڈرنگ اور فرارڈ کا مقدمہ انیشیئٹ کیا جائے نائے ثبوت جمع کرانے کے بعد تحریک انصاف کو حالات بھی بدلتے نظر آنے لگے نون لیگ کو وکیل نہیں قیادت بدلنے کا مشورہ شیخ رشید نے ملک میں نگران حکومت اور الیکشن کا مطالبہ کر دیا گیر مصدقہ دستاویز اور ردی میں کوئی فرق نہیں خان صاحب ثبوت لے کر آئیں مصدقہ ڈاکومنٹس لے کر آئیں یہ کہانیاں نہ سنائیں نون لیگ نے تحریک انصاف کے ثبوتوں کو ردی قرار دے دیا میڈیا پر فتح کا نشان بنانے والے عدالت میں نظریں جھکا لیتے ہیں مخالفین پر تنقید عدالت کو سیاسی اکھارا نہ بنائیں پریس کانفرنس کے لیے پورا ملک پڑا ہے سپریم کورٹ نے اہاتہ عدالت میں میڈیا ٹاک پر پابندی آئیت کر دی نئے چیف جسٹس جسٹس ساکر نصار نے ایڈیشنل سیشن جرج کے گھر کم سن ملازمہ پر تشدد کاس خود نوٹس لے لیا سلانامے کی تفصیلات اور ریجسٹرار اسلام آدھائی کورٹ سے چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ طلب کم سن بچی سے جبری مشکت جرم ہے جس پر سخت پکر ریاست کی ذمہ داری ہے آئینی اور قانونی ماہرین کا موقع جج کے اہل خانہ نے ظالمانہ رویہ اختیار کیا حکومت نے کیا اقدامات کیے سینیٹر سہر کامران نے توجہ دلاو نوٹس جمع کرا گیا معاشرتی اور سماجی بے حیثی کے سامنے انسانیت بھی شرمندہ فیصل آباد میں نو مولود کو سخت سردی میں سڑک پر پھینک دیا گیا آوارہ کتوں نے بری طرح نوچ کھایا بچہ تشویش ناک حالت میں اسپتال منتخل شام سے میانمار تک نننے فرشتوں کے قتل کی کہانی کی ایک تصویر نہیں آگئی اعلان کردی کے بعد میانمار کا روہنگیا بچہ سوہیات بھی جان بچانے کی کوشش میں جان سے گیا عالمی ضمیر اب بھی خاموش ترکی میں اقباد شہر پاکستانیوں کو بازیاب کرا لیا گیا ترک حکام نے پاکستانی کانسل خانے کو آگاہ کر دیا ترجمان پاکستان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سفارتی حکام نے بازیاب افراد سے ملاقات کی اجازت مانگی سیمی ریورسٹی جامشوروں کے ہوسٹل میں طالبہ کی خودکشی کا معاملہ حل نہیں ہو سکا شواہد تبدیل کیے جانے سے معاملہ مزید علج گیا واقعے کے خلاف طلبہ کا احتجاج نائلہ کے بھائی نصار احمد کا کہنا ہے بہن پوزیشن ہولڈر تھی وہ خودکشی نہیں کر سکتے جناس پتال لاہور میں علاج نہ ملنے پر ضعیف مریضہ کی موت شہباز شریف نے ایم ایس کو موت تل کر دیا پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کی حالت اب بھی نہ بدلی مریض جائیں تو جائیں کہاں آج بھی ڈیٹ دی ہوئی ہے ڈاکٹر ابھی تک نہیں آیا کہتے ہیں بارہ بجے کے بعد اب اوپر آئیے گا لڑائی بھی میری کافی ہوئی تھی مباری ہوئی تھی وہ جو چپڑا سین کے ان کے ساتھ تو اسی لیے ابھی بھی اوپر گئیں چیر لینے کے باستے نہیں گئے ہم تھا کر لائیں میرا بھائی اور میں اے نال ڈلائیور تھی کراچی کے میر سے زیادہ قبضہ مافیا کا گارڈ با اختیار اور طاقتور کلفٹن میں قبضہ کیے گئے پلات پر سیکیورٹی گارڈ نے وسیم اختر کو داخل ہونے سے روک دیا پیولز پارٹی کا حکومت مخالف تحریک کا آغاز پارلیمنٹ سے کرنے کا فیصلہ بیس جنوری سے رابطہ عوامی مہم جلسے کیے جائیں گے بلاول بھٹو اور عاصف زرداری کے پارلیمنٹ میں جانے کی توسیق کر دی پاکستان اسٹیل میلز کی نجکاری کے معاملے پر اسد عمر اور محمد زبیر میں تلف کلامی حسین نواز کو چیئرمن لگا دیں وہ اسٹیل میلز کا کاروبار بہتر جانتے ہیں اسد عمر کا تنزیہ مشورہ آپ سیاسی بات کر رہے ہیں محمد زبیر کا جواب کراچی میں گزشتہ سال کے مقابلے میں دوہزار سولہ میں جرائم میں چوبیس فیصد اضافہ بائیس ہزار تین سو اچھاون افراد موٹر سائیکلوں سے محروم موبائل فون چھیننے کی انیس ہزار سے زائد بارداتیں ہوئیں سی پی ایل سی نے رپورٹ جاری کر دی چیف جسٹس ساکب نے ساکہ ایک اور از خود نوٹس یوٹیلٹی سٹورز پر غیر میاری خردنی تیل کی فروغ پر ایم ڈی یوٹیلٹی سٹورز قومی ادارہ سہت کے اگزیکیٹیو ڈائریکٹر اور دیگر سے جواب طلب کر لیا توبا ٹیک سنگھ اور گجرہ والا کے بعد پشاور میں بھی کچھی شراب سے امبات دو سگے بھائیوں سمیت پانچ افراد جان سے گئے کوئٹہ کے علاقے کلی شابو میں نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ پولیس انسپیکٹر حبیباللہ سمیت دو افراد جان بحق کلاسیگی موسیقی کی ایک اور آواز ہمیشہ کے لیے خاموش استاد فتح علی خان علالت کے بائی سسنو آباد میں انتخال کر گئے ملک کے بالا علاقوں نے برف کی چادر اڑھ لی ملکہ کوہسار کا حسن آر نکھر گیا سیاہ بھی دیدار کے لیے کھچے چلے آئے لواری چنل اور مختلف رابطہ سرکین ٹرافک کے لیے بند کر دی گئیں ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں عرباب جہانگیر ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے اور بڑی خبر شامل کریں گے سپریم کورٹ نئے پیناما کیس کی روزانہ سامات کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے ساتھ ہی وزیراعظم کے عوامی عوضوں پر رہتے ہوئے کاروبار کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں جسٹس آصف خوصہ کہتے ہیں کہ شریف کاندان کے لندن فلیٹس کی ملکیت دو ہزار چھے سے پہلے کی ثابت ہو گئی تو صور پہ حال مختلف ہو جائے گی سپریم کورٹ کے نئے پانچ رکنی بینچ نے جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں پناما کیس کی سماعت کی مقدمے کے ایک فریق وکیل تارق قصد نے کمیشن بنانے کی درخواست کی عدالت نے کہا کہ اب اس کیس میں التوہ نہیں ملے گا اور سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی عدالت نے تحریک انصاف کے وکیل نائم بخاری کو مقدمے سے متعلق میڈیا پر بیان بازی سے گریز کرنے کی ہدایت کی نائم بخاری نے وزیراعظم کو ناہل قرار دینے اور لندن میں تہتیس میلین ڈالر کی ادائیگی ہونے پر وزیراعظم شہباز شریف کو طلب کرنے کی درخواست بھی کی جسٹس آسے سعید خوصہ نے کہا کہ مختلف موقف سامنے آئے ہیں جائداد میاں شریف کی تھی اور ان کی کوئی وسیعت تھی تو اس کو سامنے آنا چاہیے یہ دیکھنا ہوگا کہ قطر کے خاندان اور شریف فیملی کے معاملات کس فورم پر تیہ ہوئے دوبائی فیکٹری کا ذکر آیا تو جسٹس عظمت نے کہا کہ اس کے حسابات سے متعلق شریف خاندان کو جواب دینا ہوگا جسٹس نے ریمارکس میں پوچھا کہ بیرون ملک قانون کی قلابوردی پر سزا کیا پاکستان میں دی جا سکتی ہے بارہ ملین درم رقم دو دہائیوں تک کہاں رہی جسٹس آسے سعید خوصہ نے کہا کہ نواز شریف نے اندیس سو ستانوے میں کہا کہ وہ کاروبار سے الگ رہیں گے انہوں نے سیاست کے ساتھ کاروبار بھی کیا دیکھنا ہوگا کہ کیا سرکاری عودے کا غلط استعمال تو نہیں ہوا عدالت نے محمد نواز شریف کے وزیر وزیر آلہ اور وزیر آزم کے عودے پر فائز ہونے کی تفصیلات بھی طلب کر لیں مقدمے کی مزید سمات اب کل ہوگی ادھر پی ٹی آئی نے پینامہ کیس کی روزانہ سمات کے فیصلے کو خوشائند قرار دے دیا ہے ساتھ ہی ساتھ نواز لیگ کو وکیل کے بجائے قیادت بدلنے کا مشورہ بھی دے ڈالا نواز لیگ والے کہتے ہیں کہ تحریک انصاف فیصلہ کرے کس پیچ پر کھیلنا ہے غیر مصدقہ کاغذات اور ردی میں کوئی فرق نہیں تحریک انصاف کے رینما فواد چودری نے روزانہ کی بنیاد پر سمات کو خوشائند قرار دیا بولے نواز لیگ کو وکیل نہیں قیادت بدلنے کی ضرورت ہے وانا ماکیس پندرہ بیس دنوں میں نمٹ جائے گا جلد وزیزم کو عدالت پر طلب کیا جائے گا نو بنیادی اکاؤنٹس ہیں جن کی بنا پر ہم نے عدالت سے یہ درخواست کی ہے کہ وزیراعظم صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے منی لانڈرنگ اور فرارڈ کا مقدمہ انیشیئٹ کیا جائے فارج چودری کا کہنا تھا منروہ کمپنی دوزار پانچ سے مریم نواز کی ملکیت ہیں جبکہ نیلسن اور نیسکول کی ملکیت منروہ ہے یہ پراپٹیز جو ہیں یہ پاکستان کی قوم کی امانت ہے پاکستان کی قوم کو یہ پیسہ واپس ملنا چاہیے اور ان پراپٹیز کے اوپر ریاست پاکستان کا حصہ دا حصہ ہے مسلم لیگنون کے رہنماؤں نے بھی تحریک انصاف کو آڈیا تو لیا کہتے ہیں پی ٹی آئی پہلے وزیراعظم کی بات کرتی تھی آج مریم نواز کو حدف بنا لیا ہے فیصلہ کر لیں کس پچ پر کھیلنا ہے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گے غیر مصدقہ کاغذات اور ردی میں کوئی فرق نہیں آج ان چار سوالات سے ہٹ کر نئی کہانیاں گھڑنی شروع کر دی گئی ہیں سال بھی نیا ہے بینچ بھی نیا ہے لیکن پی ٹی آئی کا جھوٹ پرانا ہے نواز شریف سے ہٹ کر اب ٹارگٹ مریم نواز صاحبہ ہے غیر مصدقہ دستا ویز اور ردی میں کوئی فرق نہیں ہاں سب ثبوت لے کر آئیں مصدقہ ڈاکومنٹس لے کر آئیں یہ کہانیاں نہ سنائیں مسلم لگنون کے رہنماؤں کا کہنا تھا باہر کا اغذات لہرانے اور وکٹری کا انشار بنانے والے عدالت میں نظر جکا لیتے ہیں اناظرین چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکھ ابن سار نے گھریلو ملازمہ پر تشدد کا نوٹس لے لیا ہے ریجسٹرار اسلام آباد ہائے کورٹ سے فاری طور پر رپورٹ بھی طلب کر لی ہے جبکہ سینٹ میں بھی اس حوالے سے توجہ دلاو نوٹس جمع کراتے ہوئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت بچوں اور انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے اسی پر رپورٹ کریں گے آصف نوید اسلامباد کے ایڈیشنل سیسن جج کے گھر کی دس سالہ ملازمہ تیعبہ کی تشدد زدہ تصاویر میڈیا پر آئیں تو اسلامباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا پولیس کیس درج ہوا اور عدالتی انکواری بھی ہوئی درج مقدمہ کے مطابق گھر کی مالکن جج کی اہلیہ نے بچی پر تشدد کی انتہا کر دی ہاتھ جلتے چولے پر رکھے آگ پھور دی پھر اچانک خبر آئی کہ کمسن بچی تیعبہ کے والد نے اپنا کیس واپس لینے کے لیے صلح نامہ تیع کر لیا ہے سماجی طبقات نے غریب گھرانے کے اس اقدام کو مجبوری کا قدم قرار دیا اور اس پر شدید تنقید بھی کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ساکیب نصار نے واقعے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے فریقین کے صلح نامے کی تفصیلات اور واقعے پر ریجسٹار ہائی کورٹ کی اپتدائی تحقیقاتی رپورٹ چوبیس گھنٹے میں طلب کر لی ہے ماہرین قانون کہتے ہیں کہ کمسن بچی سے جبری مشکت از خود ایک ایسا جرم ہے جس پر سخت پکڑ کرنا ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے دوسری جانب سینیٹر سیر کامران نے سینیٹ میں توجہ دلاو نوٹس جمع کراتے ہوئے کہا کہ جج کے اہل خانہ نے ظالمانہ رویہ اختیار کیا حکومت نے اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے ایوان کو آگاہ کیا جائے بچی کے طبی معاینے کے لیے دوبارہ میڈیکل بورٹ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے عوامی اہمیت کے ایک اور معاملے پر بھی اسکود نوٹس لیا ہے جو کہ یوٹلیٹی سٹورز پر غیر میاری خوردنی تیل کی فروخ سے متعلق ہے عدالت نے متعلقہ محکموں کے سربراہان کو بھی دلب کر لیا ہے عاصف نویت آج نیوز سلام آباد فیصل آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں نامعلوم افراد نو مولود کو سڑک کنارے تنہا چھوڑ کر فرار ہو گئے بچے کو عوارہ کتوں نے حملہ کر کے زخمی کر دیا پولیس نے تشویشناک حالت میں اسپطال منتقل کیا فیصل آباد میں پیش آیا ایسا واقعہ کے جس سے انسانیت بھی شرم آ جائے حمزہ ٹاؤن میں تین دن کے نو مولود کو نامعلوم والدین پنڈی بھٹیاں روڈ پر تنہا چھوڑ کر فرار ہو گئے سڑک کنارے پڑے تنہا نو مولود پر عوارہ کتوں نے حملہ کر کے ایسے زخمی کیا تو انسانیت بھی لرز اٹھی ایسے میں خدا نے بیاروں مددگار ننے فرشتے کی فریاد سنی اور پولیس کی نظر نو مولود پر پڑ گئی پولیس نے بچے کو تشویشناک حالت میں الائیڈ ہسپطال منتقل کر دیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے تاہم پولیس کی جانب سے واقع کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اناظرین شام سے میانمر تک جنگوں نے سب سے زیادہ بچوں کو متاثر کیا ہے شام کے اعلان کردی کے بعد میانمر کا سولہ ماہ کا محمد سوہیات دھی جان بچانے کی کوشش میں جان سے چلا گیا روہنگیہ مسلمان کس کرب اور دکھ سے گزر رہے ہیں آئیے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں آئیے ایک اور نوہا پڑھیں ایک اور افسردہ کہانی سنیں یہ نوہا یہ کہانی روہنگیہ کے سولہ ماہ کے محمد سوہیات کے ہے جس کے والدین میانمر سے بنگلہ دیش پناہ کے لیے جا رہے تھے قسمت نے یاوری نہ کی اور محمد سوہیات دریا میں جا گیا دریا کا دل نہیں ہوتا لیکن اس میں بھی اتنی تاب نہیں تھی کہ ننیز محمد سوہیات کو خود میں سمولیتا بہت پیار سے محمد سوہیات کو ساحل تک لے آیا لہریں اسے یوں رکھ کر چلی گئیں جیسے سوہیات کھیلتے کھیلتے سو گیا ہے سو ہی تو گیا ہے لیکن اب پرشتوں کی باہیں اس کا مسکن ہیں سوہیات کے والد زفر عالم کا کہنا ہے کہ زندگی بوجھ بن گئی ہے کاش میں بھی محمد کے ساتھ ہی مر جاتا اس دنیا میں اب میرے لیے کچھ نہیں بچا مجھے بھی موت آ جانی چاہیے شام کا شہید اعلام کر دی ہو یا بم حملے میں زخمی عمران دخنیش یا پھر میانمار کا شہید محمد سوہیات روح الگ الگ ہے لیکن کہانی ایک ہی ہے علمیاں ایک ہی ہے نوہاں بھی وہی ہیں اور سننے والے بھی وہی ہیں بے حس بے زمیر ترک پولیس نے انسانی سمگلرز کے چنگل میں پھسے گوجہ والا کے چار مغویوں سمیت چھے پاکستانیوں کو بازیاب کرا لیا ہے ترک حکام نے استمبول میں پاکستانی سفارت خانے کو بازابتہ طور پر آگاہ کر دیا ہے قانونی کاروائی مکمل ہونے کے بعد ان تمام افراد کو وطن واپس بھیجا جائے گا بازیابی کی خبر نے گوجہ والا میں چار پاکستانیوں کے اہل خانہ کے مرجھائے چہروں پر مسکراہتیں بکھیر دی ہیں اور ان کے گھروں میں اس وقت خوشی کا سما ہے اسی بارے میں آج نیوز کے نمائن دے راجہ حبیب سے مزید تفصیل جانیں گے راجہ بھی بتائیے گا ان مغوی نوجوانوں کے گھروں میں اس وقت جب یہ خبر پہنچی ہے کس طرح سے خوشی منا رہے ہیں بلکل ترک پولس کی جانب سے مغوی نوجوانوں کی پازیابی کی بقیدہ طور پر اطلاع جو ہے ان کے خاندانوں کو جو ہے وہ دے دی گئی ہے اس وقت ہم جو اگواہ ہونے والا نوجوان عثمان ہے ان کے گھر موجود ہیں یہاں پر جشن کا سما ہے اس خبر کو سننے کے بعد یہاں جو مرجھائے ہوئے چہرے تھے وہ کھلو اٹھے ہیں اور اہل علاقہ کی بڑی تداد یہاں ان کے گھر میں جمع ہے مٹھائی جو ہے وہ تقسیم کی جاری ہے جو عثمان ہے اس کے جو عزیزوں کارم ہیں جو بہن بھائی ہیں انہوں نے بقیدہ طور پر نوافل جو ہیں وہ ادا کی ہیں اس وقت عثمان کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس خبر کے بعد ان کی کیا قیفیت ہے جی بتائیے گا خوشی کی خبر ملی ہے تو اب کیا کہتے ہیں آپ میں بہت خوش ہوں میرا بیٹا زندہ سلامت ہم کو ملاد نہیں لیکن ہسپیٹل میں دا حال ہے ٹھیک ہے ہم ترکی کی بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور تمام میڈیا والے کے بھی شکریہ دا کرتے ہیں سانوے خبر ملی ہے ساڑھا بچہ زندہ سلامت واپس آگیا ہے لیکن شکریہ دا سب دا شکریہ دا جیسا آپ نے سنا کہ جو ان کے والدین ہیں وہ انتہائی خوش ہیں اور ان کے والد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو چاروں مغوی جنہیں جو ترک پولس نے برامت کیا ہے وہ چاروں جو ہے وہ زندہ سلامت ہے اور انہیں ابھی جو ہے وہ ہسپیٹل میں جو ہے وہ وہاں پر منتقل کر دیا گیا یہاں پر اہل علاقہ کی بڑی تدہ جو ہے وہ اس وقت ان کے گھر پر موجود ہے اور اب یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کے بچے جو ہیں وہ گھر پہنچیں گے محمد عثمان کے گھر پر انتہائی خوشی کا ماحول ہے ناظرین آپ نے دیکھا راجہ حبیب آگا کرے تھے دن ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑ گیا کلفٹن میں قبضے کے پلوٹ پر تائینات مسلح گارڈ نے پلوٹ میں داخل ہونے سے روک دیا کراچی میں طاقت کا استعمال کس کے ہاتھ میئر کراچی یا پھر قبضہ مافیا کے پاس وسیع مقتر نکلے تو کراچی میں قائم تجاویزات کے خلاف بھرپور ایکشن میں لیکن شہر میں موجود قبضہ مافیا کے آگے گھٹنے ٹیکنا ہی پڑے کلفٹن میں موجود پلوٹ کا دورہ کرنے پہنچے تو گارڈ نے اندر جانے سے روک دیا علم ہوا کہ پلوٹ نالے پر قائم ہے اور قبضہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ نالہ اس جگہ ہے جہاں زمین بہت قیمتی ہے تو جیسے کہ یہ بیلڈنگ آپ کے سامنے اس پہ آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے بھی روکا ہوا ہے سپریم کورٹ نے اس کو یہ بھی کوئی ہاتھ ہے بیچ میں راستے میں انکروچمنٹ آپ کے کیمرے نے بھی دیکھی ہوگی کچھ تو کچھرا پڑا ہوا ہے لوگ کچھرا ڈالتے ہیں یہاں اس وجہ سے یہ چوک ہو چکا ہے کچھ ہمارے جو اس شہر کے بڑے بڑے لوگ ہیں پاورفل لوگ نام والے لوگ انہوں نے انکروچمنٹ کر لی ہے اس پہ خیر بے اختیار میر کو کچھ تو اختیار کا پاس رکھنا تھا نالوں کی صفائی کا ہی حکم دے دیا احکامات دیے کہ جمعرات سے نہر خیام سے کچھرا نکالنا شروع کیا جائے ساتھ ہی فٹ پات کو بھی بحال کر کے ووکنگ ٹریک بنایا جائے کاشف فاروقی آج نیوز کراچی اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی مایوس کن کارکردیگی کی سیڈنی ٹیس کے دوسرے روز ابتدائی مشکلات کے بعد ازر علی اور یونس خان کریس پر ڈڑ گئے پاکستان نے پہلی اننگز میں دو وکنوں پر ایک سو چھبیس رنز بنا لیے قومی ٹیم کو اب بھی چار سو بارہ رنز کے خسارے کا سامنا ہے اور سیلیا نے پہلی اننگز میں پانچ سو ارتیس رنز بنائے تھے